اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم نائیت کلاس کے یونٹ نمبر وان حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی ترانسلیشن سٹارٹ کریں گے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پیپر میں ترانسلیشن کا ایٹھ مارکس کا کوششن آتا ہے جس میں آپ کو تین پیراگرافز دیگے جاتے ہیں اور آپ نے دو پیراگرافز اٹیمٹ کرنا آتے ہیں ہر پیراگرافز کے چار مارکس ہوتے ہیں تو ٹوٹل ایٹھ پیراگرافز کا آپ کا کوششن آتے ہیں اب اس کی ترانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ was the first wife of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی she was born in مکہ اور مکہ میں پیدا ہوئی she was the daughter of valid وخویلد کی بیٹی تھی who was a wealthy جو کہ بہت دورتمند and affluent اور ہشال مرچند تاجر تھے she was the daughter of valid who was a wealthy and affluent مرچند وہ خویلد کی بیٹی تھی جو دولتمند اور ہشال تاجر تھے حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تین ایرز داس سال میں آپ ہی اچھا در ایک دوسرے کے حضرت حتیجہ's mother and father both died within 10 years آپ ہی اچھا در حضرت حتیجہ کے ماں اور باپ دھر سال میں ایک دوسرے کے بعد وفات پا گئے who was left behind who was left نے چھوڑ دی پیچھے a lot of inheritance بہت طرح براسل who was left behind a lot of inheritance خالد نے اپنے پیچھے بہت طرح براسل چھوڑ دی the wealth was distributed و دولت تقسیم ہوئی امانگ ہی سیلڈن اس کے بچوں کے در میں تقسیم ہوئی it was حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ who took cover the family business یہ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ تھی جنہوں نے ہندانی کاروبار کو سمالا and expanded it اور اس کو پھیلائیا ہر رضی اللہ عنہ ٹریڈ کروانس آپ رضی اللہ عنہ کے تیجارتی کافلے ویسٹیٹ جایا کرتے تھے سیریہ یمن اور ایک در ٹریڈ مارکٹس آپ رضی اللہ عنہ کے تیجارتی کافلے شام یمن اور دوسری تیجارتی مارکٹوں میں جایا کرتے تھے they made a lot of profit انہیں بہت سارا منافع کمائیا because کیونکہ more than half of the trade business آجے سے زیادہ تیجارتی کاروبار was in her hands ان کے اپنے ہاتھ میں تھا they made a lot of profit because more than half of the trade business was in her hands انہیں بہت سارا منافع کمائیا کیونکہ آجے سے زیادہ تیجارتی کاروبار ان کے اپنے ہاتھ میں تھا with the profit she made وہ منافع جو انہیں کمائیا she helped the orphans وہ مدد کرتے یتیموں کی the poor غریبوں کی the widows بیواؤں کی the sick بیماروں کی and the handicapped people اور مازول لوگوں کی آف مکہ مکہ کے with the profit she made she helped the orphans the poor the widows the sick the handicapped people of مکہ وہ منافع جو انہیں کمائیا وہ مکہ کے غریبوں یتیموں بیواؤں بیماروں اور مازول لوگوں کی مدد کرتی تھیں حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ was very pious modest and noble حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ بہت پریزگار نیک و رجیم ہاتھون تھی because of her party ان کی اس پریزگاری کی وجہ سے the people of مکہ مکہ کے لوگ کارڈھار تاہیرہ ان کو تاہیرہ کہتے تھے تاہیرہ means تاہیرہ کا مطلب the pure one بہت پاک ساب and she was very wealthy کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر تھیں a lot of arab nobles تو عرب کے ریس زادے وانڈی ٹو میری ہر ان سے شادی کرنا چاہتے تھے ان 595 anadom نے پاسو پچانے میں اسوی میں حضرت رضی رضی رانہ واس لکنگ فار تلاش کاری تھی اٹرس ورک تیمین ایک قبل بروس آدمی to be in charge جو کے سربرا ہو آف ہر تری کروانس ان کے تیجارتی کافنوں کا تو سریا جو کے شام لے کر جائے ان 595 anadom حضرت رضی 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 انہ was looking for a trust ورطی من to be ان چار جو رضی رضی سریا 595 اسوی میں حضرت رضی 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 ایک قبل بروس آدمی کی تلاش کار رہی تھی جو کہ شام لے جانے والے ان کی رضی حضرت احس رضی محمد سلم کی بنای سلام سلام اپنے تجارتی کاؤفلوں کا ، کام سلام رضی رضی چیز سلام رضی رضی سلام صلی حضرت محمد سلام کی حضرت ہی رضی سلام سلام کہ وہ ان کو اپنے تجارتی کافلوں کا سربرا بنانے کے لیے مان کی She sent her slave انہوں نے اپنا غلام بیجا میسرہ to help him صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مدد کرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی during this trip اس سفر کے دران She sent her slave میسرہ to help him صلی اللہ علیہ وسلم during this trip انہوں نے اس سفر میں اپنا ایک غلام میسرہ بیجا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے The trading car wants یہ تجارتی کافلے ریٹرنڈ واپس آئے very successful بہت کامیاب ہوگے The trading car wants determined very successful یہ تجارتی کافلے بہت کامیاب ہوگے واپس لوٹے میسرہ told the account of میسرہ نے بتایا وضاحت کے ساتھ The trading skills تجارتی مہارت and excellent conduct اور چاندار ترجیم of حضرت حتیجہ رسلہ آنہا حضرت حتیجہ رسلہ آنہا and she became his admirer اور وہ آپ سے سفر کی مدد بانگی میسرہ نے وضاحت کے ساتھ حضرت حتیجہ رسلہ آنہا وضاحت کی تجارتی مہارت اور چاندار ترجیم عمل کے بارے میں حضرت حتیجہ رسلہ آنہا کو بتایا اور وہ آپ کی مدد بانگی حضرت حتیجہ رسلہ آنہا was very much impressed حضرت حتیجہ رسلہ آنہا بہت سے متاثر ہوئی vita حضرت حتیجہ رسل جہ گھر وہے زلہ آنہا حضرت حتیجہ رسلہ آنہا was very much impressed by the nuestra Tranxton حتیimen حضرت حتیجہ رسلہ آنہا تعلق سلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار كدار ایمانداری اور شرافات سے بہت ساتھ د میں تأثیر ہوئیں ون نے پیغام بیجا فار میری شادی کا ٹو ہم صلی اللہ علیہ وسلم ش شادی کا پیغام بیجا جلد ہی حیرت زیلہ نہاں میری جسیٰ مہende جلد ہی حیرت زیلہ نہاں کی شادی حیرت زیلہ وسلم کے ساتھ تائپ آگی ایک bite اس وقت دا ایج آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر واس ٹوانٹی فائی پچیس سال تھی اور حضرت حتیجہ حضر انہاں چاریس سال کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز تو دا کیب آف ہیرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے گارے ہیرہ میں فار پریز عبادات کے لیے اور میڈیٹیشن اور مراقبے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز تو گو ٹو دی کیب آف ہیرہ فار پریز اور میڈیٹیشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گارہ ہیرہ میں عبادات اور مراقبے کے لیے جایا کرتے تھے سم ٹائمز بہت اوقات ہی سپینٹ وہ گزارتے سیورل ڈیس کئی دن دیر وہاں پہ انتا کیب گار میں بہت اوقات وہ کئی دن اس گار میں گزارتے ون ڈے ایک دن وائل جب ہیوز بیجی وہ مشروف تھے ان میڈیٹیشن مراقبے میں دہ موش ونڈر فول تھنگ تو بہت ہی حیران کن واقعہ ہیپنڈ ٹو ہیم ان کے ساتھ رونما ہوا انجل فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام بروڈ دہ میسیج لے کر آئے پیغام آف اللہ اللہ کا ٹو ہیم ان کے لیے انجل حضرت جبرائیل علیہ السلام بروڈ دہ میسیج آف اللہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام ان کے لیے لے کر آئے انہوں نے اگاہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا یا اگاہ کیا کہ اللہ نے ان کو اپنا نبی بننے کے لیے بہت کر لیا ہے آفٹر اس انسیدنٹ اس واقعے کے بارد دہ ہولی پروفیٹ کیم ہوم ہر سلام آئے ہی لکھ وریڈ وہ بہت پرشاند اور ویچین تھے ہی توڑھ ہر ستیجہ رضی آنہا باوردہ انسیدنٹ انہوں نے ہر ستیجہ رضی آنہا کو اس سارے واقعے کے بارے میں بتایا اپنی کے بار کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہر ستیجہ رضی آنہا کو تسلی دی اور کہا دونٹ وری پرشاند مت ہو آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ مہربان ہیں آپ ایماندار ہسپیٹیبل مہمانواز اور ہیلپفول دوسروں کے مددگار ہیں ان کی پرشانی میں یا مشکل حالات میں اللہ علمائیٹی لنٹ لیٹ یو الان اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے تو وہ ہمیشہ سلام کو لے گئی تو ہر کزن اپنے کزن چچا بھائی کے پاس برکہ بی نو فل جو کہ برکہ بی نو فل تھا اور بتایا اسے دا ہول ایماند وہ پورا واقعہ داٹ ہیپنن ٹو ہیم جو کہ ان کے ساتھ رونما ہوا تھا ان دا کیو گھار میں تو وہ ہر کزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زادہ بھائی ورکہ بی نو فل کے پاس لے گئی اور اس کو وہ پورا واقعہ بتایا جو کہ گار میں ہر کزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رونما ہوا تھا ورکہ بی نو فل جو گھار میں ہر کزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ہونے پی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ہونے پی مبارک بات دی حضرت ختیجہ زیانہاں واضی فرس وومن حضرت ختیجہ زیانہاں وہ واحد دھاتون تھی تو امر اسلام جو نے اسلام قبول کیا شی ہینڈ اوبر انہیں حوالے کر دی آل تمام ہر فیلت اپنی ڈولر ٹوہیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فارد پرپرگیشن اشارت کے لئے یہ تبلیغ کے لئے افتر ٹوڈ لیجن اسلام سچے مجھد اسلام کی شی ہینڈ اوبر آرہام ریت ٹوہیم حوالے کر دی فر پرپرگیشن افتر ٹوڈ لیجن اسلام آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری دولت سچے مجھد اسلام کے پھلاو کے لئے یا اشارت کے لئے حوالے کر دی حضرت حتیجہ رضیلہ آنہاں was blessed with two sons and four daughters حضرت حتیجہ رضیلہ آنہاں کو نوازا گیا دو بیٹوں کے ساتھ اور چار بیٹوں کے ساتھ بہت دو سانس دونوں بیٹے حضرت قاسم رضیلہ آنہاں اور حضرت عبداللہ رضیلہ آنہاں died in fancy دونوں بیٹے حضرت قاسم رضیلہ آنہاں اور حضرت عبداللہ رضیلہ آنہاں بچپن میں ہی وفات پا گئے ہر four daughters حضرت عبداللہ رضیلہ آنہاں حضرت عبداللہ رضیلہ آنہاں حضرت عبداللہ رضیلہ آنہاں اور حضرت فاطمہ رضیلہ آنہاں حضرت فاطمہ رضیلہ آنہاں was her only daughter حضرت فاطمہ رضیلہ آنہاں کی وہ واحد بیٹی تھی who could survive جو کہ یہ زندہ رہ سکیں for only six months صرف چھے مہینے after the sad demise غمگین مفات کے بعد after beloved father holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضیلہ آنہاں was her only daughter who could survive for only six months after the sad demise of her beloved father holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضیلہ آنہاں وہ واحد بیٹی تھی جو کہ اپنے پیارے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھے مہ بار تک زندہ رہ سکیں حضرت فاطمہ رضیلہ آنہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 25 years in the company of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیجا حضرت عزیز آرانہ نے پچی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبت میں گزارے she stood by him صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہیں تو تھکے اندین ہر مشکل وقت میں she comforted and eyed him صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیشہ ان کو آرام پہنچایا اور ان کی مدد کی in many ways کے این طریقوں سے یا ہاترہ سے آپ رضیہ آرانہ نے ہاترہ سے